موسیقی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں روز پیلس ہوتیل پلس ریسٹورانٹ کا بہت ہی پاپولر اور انتہائی مزہدار قسم کا ڈینر بوفے اینڈس کی پاپولیریٹی کا اندازہ آپ اس ویڈیو شورٹ سے با خوبی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس قدر رش ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ اس کے اندر آپ سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس کوئی ہیڈن اماؤنٹ کوئی ایکسٹر چارڈس چارڈ نہیں کیا جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ لاہور کا سب سے بڑا بوفے بھی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو موڈ دین ون ہنڈر پلس بہت ہی مزہدار قسم کی فوڈ آئٹمز یہ لوگ سرف کرتے ہیں ایک اس میں پاکستانی چائنیز لائیو باربیکیو کانٹینینٹل اورینٹل اٹیلین ایک بہت ہی لمبی چوڑی ورائٹی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو انلیمیٹڈ منٹ مارگریٹا پلس ڈیزرٹ کا سیکشن اور اس کے ساتھ آپ کی چوئیس کی یہاں پہ چینی اور گڑ والی چائے بھی یہ سرف کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر میں تو دیفنیٹلی آپ کو ابھی سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی شروع سے لے کے لاز تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ساری کی ساری انفورمیشن مل سکے اور اس کے ساتھ آپ اس کو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کریں تو آئیے چلتے ہیں چل کے اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم آگے چل کے اس کا فوڈ ریویو بھی کریں گے اور پھر ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا تو آئیے چلتے ہیں چل کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی یہاں سے مارا ہو چکے ہیں مین کور سٹارٹ اور سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا سوپ آف دا ڈیو ویسے بھی گرمیاں چل رہی ہیں اگر آپ سوپ لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں باقی میں تو کہوں گا منٹ مارگریٹا سے ہی آپ سٹارٹ کریں اور اس کے ساتھ اگر ہم آگے آئیں تو یہاں سے بھائی ہماری مین آئٹم شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا پاکستانی سیکشن اس میں آپ بھریانی چیک کریں اور اس کے لیفٹ شائٹ کے اوپر انہوں نے لگایا ہے چکن کورما چکن کورما کی پریزنٹیشن بہت ہی زبردست ہے اور نوڈ آؤٹ دیکھنے میں بھی کافی لاچواب لگ رہا ہے اور بھریانی بھی کافی اچھی لگ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ چکی ہے چکن نہاری یہاں پہ الٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر یہ چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں تو رائٹ شائٹ کے اوپر آپ کو چکن نہاری نظر آ رہی ہے اور اس کے لیفٹ شائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے مٹن کباب مثال اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ فرس ڈش آ چکی ہے مٹن کی اور ماشاءاللہ سے کفتوں کا سائز بھی دیکھنے میں تو کافی بڑا لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کھا کے فل مزا آنے والا کیونکہ اس کی جو گریوی جو پریزنٹیشن وہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا ہے قابلی پلاو تو یہاں پہ آپ قابلی پلاو بھی لے سکتے ہیں اور بریانی میں نے آپ کو شروع میں دکھا دی اور اگر ہم اسے آگے چلیں تو یہ ہمارے پاس تیسری اور چوتھی مٹن کی آئیٹم آگی رائٹ شائٹ کے اوپر آپ کو مٹن پالک نظر آ رہا ہے پروپر انہوں نے گارنشنگ کی ہوئی ہے کریم کے ساتھ اور اس کے لیفٹ شائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے مٹن حریصہ تو یہاں پہ آپ حریصہ بھی کھائیں مٹن پالک بھی لیں اور مٹن کفتوں کے ساتھ بھی اپنا ڈینر بوفین جوائے کریں اور دو بہت ہی مزہدار قسم کی آئیٹم آ چکی ہیں نمبر ون کے پر ہمارے پاس چکن جل فریزی آ گئی ہے جو کہ بہت ہی لا جواب لگ رہی ہے پروپر اس کی جو گارنشنگ ہے بھائی وہ تو بہت ہی عالی لگ رہی ہے پروپر ہی سبز مرچے ڈالی ہوئی ہیں اور دیکھنے میں بھائی یہ بہت ہی مزہدار لگ رہی ہے اور اس کے لیفٹ شائٹ کے اوپر آپ کو چکن توا کیمہ بھی ملے گا تو یہاں پہ آپ کیمہ بھی کھائیں ساتھ میں آپ چکن جل فریزی بھی لیں اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ویڈیٹیرین آئیٹم شروع ہو گئی نمبر ون کے اوپر ہمارے پاس آ چکی ہیں ان کی دال ماش جو کہ پروپرلی ٹرکوں کے ہوتلوں والی ایک وائب دے رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مزہدار ہونے والی ہے اور اس کے لیفٹ شائٹ کے اوپر ہمارے پاس آگئی مکس ویڈیٹیبلز اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگئے وائٹ رائز ساتھ میں آپ کو کشمیری دال نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو چکن شامی نظر آ رہی ہے تو بیسیگلی اس کو آپ دال چاولوں کا بھی سیکشن کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ڈینر بوفے میں دال چاول کھائے گا یہ آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ دال چاول کھانا پسند کریں گے اور اگر ہم اس سے آگے چلیں تو یہ ہمارے پاس آگئی ورائٹی آف نان لائک اس میں آپ کو تندوری روٹی تندوری پراتھا کلونجی والا نان سادہ نان روگنی نان یہاں پہ آپ کو ایک اچھی ورائٹی آف روٹیز اور پراتھاز مل جاتی ہے اینڈ اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ چکی ہے اس پاکستانی سیکشن کی لاس پڑ نوٹ دا لیس آئیٹم اور یہ ہمارے پاس آگئے ہیں بہت ہی مزہدار قسم کے چنے ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے حلوہ اور پوری والا جو سیکشن ہے وہ آپ کو خالی نظر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ پوری یہاں پہ آپ کی ٹیبل کے اوپر گرما گرم سرف کرتے ہیں تاکہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی آل آ رہے اور یہاں سے ہمارا چینی سیکشن ہو چکا ہے سٹارٹ سب سے پہلے ہمارے پاس آگئی ہے گریوی آف دا ڈے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ چکن بلیک پیپر ہے لیکن جو خوشبو آ رہی ہے وہ بہت ہی آل ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگئے ہیں ایک فریڈ رائز دونوں چیزیں بہت ہی زبردست لگ رہی ہیں باکہ آپ مجھے ذرا کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہاں کا چینیز کیسا لگ رہا ہے اور اگر ہم اسے تھوڑا سا آگئے آئیں تو یہاں پہ آپ کو ملیں گی جی ایک اور چینیز گریوی جو کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے بلکل پسان نہیں ہے اور میں بات کر رہا ہوں چکن منچورین کی اور اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے الفریڈو پاسٹا تو یہاں پہ آپ پاسٹا لیں یا منچورین لیں یہ آپ کے اپنی چوئس ہے اور اگر ہم اسے تھوڑا سا آگئے آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو اور بہت ہی مزہدار قسم کی آئیٹمز آ گئی نمبر ون کے اوپر آپ کو یہاں پہ چکن میکرونی نظر آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو چکن چاومن نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ چاومن بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ میکرونی بھی لے سکتے ہیں تو یہ میرا ایک اور بہت ہی فیوریٹ سیکشن آ چکا ہے اور میں بات کر رہا ہوں سورٹڈ ویجیٹیبلز کی کیا زبردست قسم کی ویجیٹیبلز ہیں دیکھنے میں اتنی لا جواب لگ رہی ہیں کھانے میں بھی اتنی ہی نرم اور سوفٹ ہونے والی ہیں اور اس کے سینٹر میں آپ کو کاغذی سموسے نظر آ رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت ہی مزہدار قسم کے چکن گریل سینڈوچیز اور لیفٹ سائیڈ کے پر آپ کو یہاں پہ منی سلائیڈرز نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس اس دینر بوفے کی اور میں بات کروں پیزا کی اور بھائی پیزا فولی لوڈڈ ہے آپ چیک کریں کیسے اس کا چیز پل ہو رہا ہے اور یہ دیکھنے میں اتنا کوئی مزہدار لگ رہا ہے پیزا آپ کے یہاں پہ بچے آ کے سپیشلیز پیزا کو بہت انجوائے کریں گے اور بھلکہ اگر آپ بھی ایک پیزا لوڈ ہیں تو آپ کو یہ پیزا بہت پسند آنے والا ہے اور اب آپ یہ سب سوچ رہے ہوں گے کہ تم لائف باربیکیو کی باتیں کرے تھے وہ کدھر ہے تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کے لائف باربیکیو کی طرف تو یہاں جی آپ دیکھ رہے ہیں انگیٹھی باربیکیو کی اور اب ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کا لائف باربیکیو اور بس آپ اوپر یہ ٹیگز پڑھتے جائیں آپ کو یہاں پہ یہ ساری کی ساری ورائٹی ملے گی اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے بہت اچھا کونسیپٹ ہے کہ لائف باربیکیو آپ کو ملے گا اور جب آپ یہاں پہ ان کی گرمہ گرم ملائی بوٹی کھائیں گے تو آپ کو فل چاس آئے گی تو یہاں پہ آپ کو ملے گا چکن گولہ کباب چکن ونگز ملیں گے مٹن گولہ کباب ملے گا چکن تکہ بوٹی ملے گی اور لائف بوٹی ملے گی اور اگر ہم اسے تھوڑا سی اس طرف آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا فرائیڈ آئٹمز کا سیکشن تو اس میں آپ کو ملیں گے چکن نگٹ ساتھ میں آپ کو ملیں گے چکن سٹرپ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ملے گا چکن ڈھاکا اور ساتھ میں آپ کو ملے گی فنگر فش یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ون بائی ون پروپر انہوں نے بھی گرم گرم بنائیں گے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں یہیں ڈالی ہیں تاکہ جب بھی کوئی نیا پرسان آئے اس کو گرم گرم سرف کریں اور اس کا ایکسپینیس اچھا سے اچھا رہے تو جی اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ڈیزرڈ کے سیکشن میں اور اونسلی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی مور دن 30 to 40 پلس ڈیزرڈ کی آئٹمز انہوں نے یہاں پر ڈسپلی کی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی چوکلیٹ لورز کے لیے تو یہ پلیس ہیون ہونے والی اور آپ ان کا چوکلیٹ فاؤنٹین چیک کریں کتنا بڑا ہے اور کتنا لوڈڈ اور اتنا مزے دار لگ رہا ہے کہ میرا دل یہی کر رہا ہے کہ میں اس میں ڈبگیاں لگانا شروع کر دوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک بہت اچھی ورائٹی ملتی ہے ڈیزرڈ کی اس میں آپ کو فریش ککیز بھی ملتی ہیں براؤنیز بھی ملتی ہیں کپ کیکز بھی ملتی ہیں ون بائٹ پیسٹریز بھی ملتی ہیں ون بائٹ کیکز بھی ملتی ہیں اور ایک بہت ہی انتہا کی یہاں پہ ڈیزرڈ کی آئٹیم انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے والی سائٹ پہ انہوں نے کافی ڈیفرنٹ ڈیزرڈ لگائی ہوئی ہے جیسے کہ اس میں فروٹ ٹرائفل ہے شگر فری شیر خورمہ ہے کھیر ہے ایک اچھی ورائٹی ہے لیکن جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کے گرم گرم گلاب جاون اور اس کے لیف شائٹ کے اوپر اگر آپ زردہ دیکھیں تو آپ یہ زردے کو بھی بہت انجوائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں یہاں کا سیلڈ بار یہ بھی کافی وائبرنٹ اور ریفریشنگ اور بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے جو یہاں پہ سیلڈز کی ورائٹی ہے وہ بہت ہی آل ہے اور آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں بھئی پر انہوں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کی سیلڈز لگائے ہوئے ہیں لائک اس میں اتنی اچھی ورائٹی ہے کہ اگر میں یہاں پہ نام بتانا ان کے شروع ہو گیا تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ سارا یہاں پہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے سیلڈز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انہوں نے چینی بھی رکھی ہوئی ہے خوشک دودھ بھی رکھا ہے اور اس کے ساتھ شکر بھی رکھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر آئیں اپنے ٹیسٹ برڈز کے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں باقی بھائی دودھ والی چائے کا اپشن بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو منٹ مارگریٹا بھی انلیمیٹڈ سرف کیا جائے گا جتنے گھنٹے آپ کی سلوٹ ٹائم میں اویلیبل ہیں اتنی دیر تک آپ یہ انلیمیٹڈ منٹ مارگریٹا بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ چائے بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ڈینر بوفے ہو گیا وائنڈ اپ تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس ریسٹران کے تھوڑے سے شورٹس دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں کے امبینس کا اندازہ ہو سکے اور پھر ہم کریں گے اپنا فوڈ رویو موسیقی 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 بہت زبردست فوڈ تھا سپیشلی جو باربی کیوں تھا اور اس کا جو لائف سین تھا وہ تو بہت ہی امیزنگ تھا مجھے آنکا سپیشلی باربی کیوں بہت پسند ہے اور اس میں جو ملائی بوٹی تھی کیا بتاؤں یار وہ بہت ہی آلہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو اور کافی اچھی ورائٹی مل جاتی ہے لیکن وہاں پہ آپ نے ساری ویڈیو علموست ساری دیکھی ہی ہوگی لیکن اس کے ساتھ میں خود تھوڑا سا سپرائز ہوں جو پرائس رہے گئے وہ ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈڈ نائنٹی نائن ہے مطبہ آپ سیدھا سیدھا چھوڑی سو روپے کنسیڈر کر لیں اب چھوڑی سو روپے میں انلیمیٹڈ قسم کا مینٹ مارگریٹا تھرٹی تو فورٹی پلس سوی ڈیزرٹ کی آئٹمز مور دین ہنڈر پلس مین کورس میں فوڈ آئٹمز سمجھ نہیں آتا مطبکہ اتنی مناسب قیمت میں جہاں تک میری سرچ کی بات ہے پورے گل بلک میں اس پرائس رہے کے اندر آپ کو کوئی بندہ بینا اس طرح کا بوفے اوفرنی کر رہے سو میں دیفنیلی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ بہت ہی بجٹ فرینڈی اماؤنٹ کے اندر ایک زبردست قسم کا ڈینر بوفے کرنا چاہتے ہیں تو روز پہلے سے اس دا پلس اور آپ یہاں پر آئیں اور آپ یہاں پر بہت انجوائے کریں گے کیونکہ یہاں کے انورمنٹ کافی اچھا ہے فیملی اورینتیڈ پر ایک پلس ہے تو آپ یہاں پر آکے کافی جوائے کریں گے اور اس کے ساتھ جو اچھی بات ہے یہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی میڈ آتی ہے تو وہ ٹوٹلی فی آف کورس اس کے پیسے آپ سے چارج نہیں کریں گے اور فردر اگر میں بات کروں جن کی ایج سکسٹی فائی ویئرز ہیں سینئر سیڈیزن ان کو میں بھولوں گا وہ ان کے ہاف چارجز یہاں پہ چارج کریں گے تو جو بندہ سیونٹی پلس ہے ان سے بھی کوئی چارجز چارج نہیں کیا جائیں گے باقی اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے جس آپ نے یہاں پہ آنا ہے ٹوٹلی سکھ ہندر روپیز پہ کرنے ہیں اور اس لیوش قسم کے بہت ہی زبردست آلہ قسم کے مٹن بوفے کو جوائے کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ اگر میں بچوں کی بات کروں تو جو بچے تین سے ساتھ سال تک ہیں ان کے ہاف چارجز ہیں جو ساتھ سے ابب ہیں ان کے یہ ہے کہ ریسٹرون کی مانیجمنٹ کا فون نمبر آپ کے سامنے آپ یہاں پہ آنے سے پہلے ان کو فون کال کر لیں اور یہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ آپ ریزرویشن کروا سکتے ہو کیا سنیریو ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ آکے کوئی دکھت نہ ہو کیونکہ بھی جس طرح آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا یہاں پہ کافی بڑی بکنگ تھی سپیشل سٹوڈنٹس کا کوئی گیٹو گیڈر تھا تو بھائی انہیں وارش لگاوا تھا اور باقی اگر آپ کو اپنی گیڈرنگ کروانا چاہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ کروا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ بھی آفر کریں گے وہ مجھے اگزیکٹ نہیں پتہ کہ کتنے پرشنٹ ہوگا آپ یہاں پہ کال کریں اور یہ پھر آپ کو وہاں پہ پروپرلی گائیڈ کریں گے آپ کو مینیو چاہیے آپ کو کوئی کوئی کال کریں اور یہ آپ کو پروپرلی گائیڈ کریں گے باقی اسی پارکنگ کی جو سپیس کافی سپیشل ہے ان کا ہول اوورال کافی سپیشل ہے آوڈر انورمنٹ انڈور ہے پھر اوپر روفٹو بھی ہے لیکن جو سب سے مین بات اگر آپ فوٹو انتھوسیز ہے تو آپ کے لئے یہاں پہ بہت زیادہ اچھی ورائیٹی ہے یہاں پہ اتنی زیادہ سٹیک سٹوری فوٹوگرافی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ڈیٹ دو مہینے گزر جائے گا اگر اس کو میں سمرائز کروں تو میں کہ پروپر بھائی یہ ہوتیل پلس ریسٹورانٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ہوتیل کی فسیلیٹی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ریسٹورانٹ کا ڈینر بوفی ہے وہ بہت ہی ریسٹورانٹ کرتا ہوں جس فور دس ویڈیو ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں فوڈ کھایا ماشیلاللہ بہت اچھا تھا تو اس کے بات میں آپ بات رہوں تو میں سوچا کہ فوڈ شوٹ کھانوں گا اور شیئر کروں گا تو آپ مجھے کومنٹس میں بتانا کیا میری ویڈیو دیکھ چاہیں گے آپ اس طرح دیکھ چاہتے بھئی میں فوڈ کھا رہوں پھر بتا رہوں یا اس چیز کو میں لے چلوں آپ لانگ فرم کانٹن شوٹ فرم چاہتے پھر میں اس کو یوٹیلائز کروں گا لیکن میرا ماشیلاللہ ایکسپینینس کافی اچھا رہے اور میں آپ کو رکمنٹ کروں کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ سپیشل کسیم کسیم لازمی جوائے کریں تو خیر باتیوں کی کافی سبسکرائب بٹن نیچھے تو چینل کو کلیں سبسکرائب 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 موسیقی